کان بلوک ہو جاتے ہیں اور آواز نہیں آتی پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا اور تین مہینے ہو گئے ابھی بھی یہی صورت یہاں رہے کان بلوک ہو جائے سلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سوچی میری بہن نام عمر وزن شہر نام عمر بتانا وزن میرا سکسی فائیس وزن سکسی فائیس اور عمر کسی ہیں سکسی فائیس وزن کتنا ہے وزن فائیس سکسی فائیس سکسی اچھا یہ بتائیے کہ کس شہر سے کال کر رہی ہیں کال کر رہا کہ میرے کان بلوک ہو جاتے ہیں تو باز میں آتے ہیں کان بلوک ہو جاتے ہیں آواز نہیں آتی کتنا آرکتے ہیں پہلے بھی ایک سال پہلے بھی ہو جاتے ہیں لیکن اب پھر ہو گئے ہیں تو چھیک ہو گئے چھے پھر ہو گئے سرجیوں کے موسم میں ایسا ہوتا ہے نہیں نہیں سلدین اس کا کوئیسن فتن کبھی کبھی آتے ہو جاتا ہے سب irgendwann ابھی کتم ہو گیا اب نہیں ہی ڈونوں کانبان ھیں اب میں نہ ہو گیا مہینہ ہو گیا، ایک کان بان رہے ہیں ، نہیں ہی ڈونوں ہی بان داب اچھا دونوں ہی بان دے یہ بتایے کہ ہم آپ کو خلو کی شکایت راتی ہے نسلی نہیں کبھی نہیں کرج کی شکایت جاتی ہے نہیں کبھی نہیں ہماری بہن تھی ان کی عمر سکسٹی فائیو ہے اور وزن جو ہے وہ سکسٹی کہجئے کان بلاک ہو جاتے ہیں اور آواز نہیں آتی پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا اور تین مہینے ہو گئے ابھی بھی یہی صورت یہا ہے کان بلاک ہو جائے اور یقینہ جب کان بلاک ہوتے ہیں نادرین اکرام کان بند ہو جاتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسی قیفیت ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آرہی ہوتی کہ میں پریشان کیوں اور سارے معاملات جو ہے اس کے ڈسٹرپ ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسرا دیکھت پالا ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ٹھا گئے لیکن وہ بیچارہ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی ایک معاملے سے وہ لڑ رہا ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بہترین کیا ہے کہ کان کے اندر کان میں تو کلونچی کا تیل ڈالیں دوسرا ناف کے اندر کلونچی کا تیل لگائیں تیسرا آپ جو ہے بھاپ لیں کہ اگر آپ کے گھر میں اسٹریمر ملتے ہیں اسٹریمر لیجئے رات کو سونے سے پہلے اسٹریمر لیں اور پھر سو جائیں اور اگر دن پہ بھی آپ اسٹریمر لینے پہ فورتن بات تھنڈک میں نہ جائیں اور کوشش کریں کہ تھنڈا گرم ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں وہ لوگ جن کے کان ٹھیک ہے معاملات ٹھیک ہے تو انہیں بھی یہ چاہیے کہ وہ تھنڈا گرم ہونے کے لیے جب بھی باہر جائیں باہر کا موسم سرگ ہے اندر کا گرم ہوتا ہے تو کان ڈھک کر جائیں تو اس سے انشاءالہ وزیس یہ پروملم کبھی پیدا نہیں ہوگی اور کوشش کریں کہ سجدے کو جب بھی نماز میں جائیں سجدہ تھوڑا سا طویل کریں تو اس سے انشاءالہ وزیس اس سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے اور کان کے اور دماغ کے امراض تمام شفاہ ہو جاتی ہے